موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین سب سے پہلے آپ سب کو میری اور تمام کیپٹل ٹی وی کی جانب سے نئے سال کی خوشیاں بہت مبارک ہو اس دعا سے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے ملک پاکستان کو ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رکھے اور کامیاب و کامران فرمائے آمین ناظرین ہر سال کی طرح گزشتہ سال کے اختتام پر بھی حکومت کی جانب سے اپنی کارکردگی کے حوالے سے متدد کامیابیوں کے دعوے کیے گئے دوسری طرف اپوزیشن نے بھی رسمی طور پر حکومت وقت کو ہی تمام مسائل ناکامیوں اور خرابوں کا ذمہ دار قرار دیا حکومت کا مستقل بیانیاں بھی پچھلی حکومتوں کو مسائل کی جڑ قرار دینا ہی رہا جبکہ اپوزیشن نے بھی گائی اور معاشی بدحالی سے نجات کا واحد حل موجودہ حکومت کے خاتمے کو تجویز کر روایتی پولیسی کو برقرار رکھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نئے سال دوہزار بائیس میں بھی ان روایتی حربوں ریشہ دوانیوں اور ہیلے بہانوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا یا حکومت اور اپوزیشن سے کار کردیگی میں کسی بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے اب چونکہ نئے انتخابات کی منزل بھی قریب ہے اور اس تناظر میں تمام سیاسی جماعتیں انتخابی میدان میں اترنے سے قبل کیا کوئی نئی صف بندی کر رہی ہیں اگر پی ٹی آئی حکومت اپنے مشن اور منشور کی بنیاد پر عوام کے غربت مہنگائی بے روزگاری کے مسائل حل کرنے اور انہیں بالخصوص مہنگائی سے ریلیف دینے میں اس سال بھی خاطرخواہ کامیابی حاصل نہ کر سکی جبکہ حکومتی فیصلوں اور گورنرس کے حوالے سے عوام پہلے ہی مسترب ہیں ان سب عوامل کے باعث پی ٹی آئی کو آئندہ انتخابات کے لیے عوام کے پاس جانے میں مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں اگر اس صورتحال میں پارٹی کے تنظیمی معاملات میں بھی کمزوریاں موجود ہوں اور اس کے اگلے انتخابات اور بھی مشکل ہو سکتی ہیں جیسا کہ کیپی بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں میرٹ کے برقس پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملات سامنے آئے اور پارٹی کی یہ تنظیمی کمزوری بھی ان انتخابات میں پی ٹی آئی کی شکست کا سبب بنی اس تمام تر صورتحال میں ہم بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں ناظرین مجھے آج جوائن کیا ہے شاید بلدار خان نے رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر شزرہ منصب علی سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور میرے ساتھ ہیں سانٹر سسی پلیجو پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں آپ سب کا جی بہت شکریہ ڈاکٹر شزرہ منصب علی لیٹ می سٹارٹ ویڈیو آج دو ہزار بائیس کا پہلا دن ہے اور ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پارلیمنٹیرینز آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ایک نیا آغاز ہوگا سیاست ایک نیا رخ دیکھے گی ہم لوگ ڈیبیٹ دیکھیں گے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور سینٹ کے اندر بھی اور اس کے اندر اپوزیشن کا اتنا ہی امپورٹنٹ کردار ہے جتنا حکومت کا ہوگا کیا سمجھتی ہیں آپ اس کو تینکیو منصور اور میری طرف سے آپ ہپی نیو یہ نیا سال مباد ایکو ہو رہی آواز جی ہم دیکھ رہے ہیں جی 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 آپ کنٹی نیو کیجئے کہ جی آپ کی آواز بلکل کلیر ہے جی تو منصور ڈاکٹر شہزرہ ڈاکٹر شہزرہ آپ کی آواز میں جی ذرا ہو رہا ہے لیٹ می چیک یہ ہمارے ذرا آئی ٹین کو چیک کرتا ہے جی میں یہی سوال شندانہ کے پاس لے کر چلتا ہوں شندانہ سٹارٹ ہے دو ہزار بائیس کا ہاو ڈیو سی بائیس کیسا گزرے گا اکیس کی طرح یا بیس کی طرح وہی الزام تراشی رہے گی یہ چیزیں کچھ بہتر ہوتی آپ پارلیمنٹ کے اندر دیکھ رہی ہیں جی شکریہ منصور صاحب میری آواز آتی ہے جی جی بالکل جی آپ کو بھی جی ہمارے جو پانیلس ہیں اور آپ کی تبقیصر سے تمام پاکستانیوں کے ایک نیا سال مبارک حالانکہ ہم ایک نیا سال آتا ہے ایک ہمارے جو سب سے بڑی تین کی کمزوری سمجھ جاتی ہے وہ ہے ناؤمیدی کیونکہ جب ناؤمید آ جاتی ہے مطلب آپ کی تلی میں امان کی کمزوری ہے تو انشاءاللہ امید سے تو ہمیشہ ہوتے ہیں حالات جیسے بھی ہوں یہ بحیثیت قوم بحیثیت ایک پاکستانی تو یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے یہ ہماری جوٹی بھی ہے ہمارا حق بھی ہے کہ ہمیشہ اندھیروں میں بھی ہم اجالے کی کرن ڈھونڈیں جہاں تک بادری سیاست سیاستی اندھیروں کی دیکھیں ہم ایک مچور ایک پائیدار ڈیموکرسی نہیں ہیں ہمارے چورتر سالوں کی جو پاکستان کی جو ہسٹری ہے جو ہمارا ماضی ہے اس میں آدھے کا آدھا ہم نے امرانہ قیادت میں اس کو گزارا اور سوائے ایوب خان کے ٹائم کے باقی تیروں جو آپ کے ڈیٹیٹر شپس تھی اس میں آپ کی ڈیولپمنٹ کی جگہ ریگریشن ہوئی تھی سوائے ایوب خان کے ٹائم کے تو اس لیے پاکستان کی یہ بدکسپتی بھی میں سمجھتی ہوں انڈیا حالانکہ ہمارا وہ دشمن کہہ لیں آئینی یا تو وہ تو اب خیر تمام آدم اسلام کا دشمن ہو چکا ہے جس طرح وہ باتیں کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوا گوشی دن پہلے ان کے مسلمان آئکر نصیر الدین شاہ نے کیا باتیں کہتی ہیں پریزیڈنٹ موڈی کی خلاف پرائم منسٹر موڈی کی خلاف لیکن بہرحال بات یہی ہے کہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے خود ہی اپنی ڈیویلپنٹ کو پاکستان کی روکا ہے اور سیاستدان نے خود کو ایک لیول پہ لیا ہے میں کسی اور کو کبھی بھی بلیم نہیں دوں گی دوش نہیں دوں گی کہ جی سیاستدان کے استعمال ہوا ہے یا سیاستدان کے ساتھ کھلوار کی گئی ہے سیاستدان نے موقع دیا ہے تو ہم پہ دشمن حملہ آور ہوا ہے اب یہ حالیہ یہی دیکھیجے گا جو حفیظ شیخ کا الیکشن تھا اور جس میں پی ٹی آئی کی لوگوں کی بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ بگ ایس سینٹ کی الیکشن میں تو مازد کے ساتھ اگر سیاستدان اپنے آپ پہ چھے کروڑ کی یا دس کروڑ کی بولی لگا لیتا ہے تو پھر نہ سیاست کی ذات رہ سکتی ہے نہ جوڈیشیری کیا کوئی بھی ادارہ ہو جو بکتا ہو جائے وہ میڈیا آپ کو پتہ ہے میڈیا کے بارے میں لوگوں کو لفاوہ کہا جاتا ہے لونگ ان شورٹ یہ ہے کہ پاکستان میں امید صرف پاکستان کی سٹیٹ سے نہیں پاکستان کے لوگوں سے وابستہ ہے پاکستان کے ریاست اتنی ہی بھاری بھرکم ہوگی جتنے ہمارے لوگ بھاری ہوں گے اور جتنے ہماری عادتیں اسلام سے قریب ہوگی انسانیت سے ڈیموکرسی سے میریٹاکرسی سے تو تب ہی پاکستان انشاءاللہ آگے بڑے گا اور اسی طرح سیاست میں بھی فروغ آئے گا اور ابھی بھی ایسے اچھے لوگ ہیں نیشنل اسیمبلی میں بھی سینٹ میں بھی پروونشن اسیمبلیز میں جن کو اپنی پاکستان کے ہسٹری کا خیال ہے اپنی حقیقت کا خیال ہے اور جو کبھی بے خاص اقتعاد سے نیچے نہیں اترکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر شہزرا آپ کی طرف میں آتا ہوں ڈاکٹر شہزرا مجھے بتائیے گا یہ ایک بڑی امپورٹن سوال کا ابھی کومنٹ کیا ہے شندانہ نے کہ سیاستدان کا استعمال ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پہلے سیاستدان استعمال کرتے ہیں وہ اپرچونٹی دیتے ہیں اس کے بعد پھر بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا تو استعمال کر لیا گیا اگر آپ لوگ اگر سیاستدان اتنے مضبوط ہوں اور وہ نیگوشیٹ نہ کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ جو جملہ ہے یہ عمل درامت اس پہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا استعمال کر لیا گیا جی آئی اگری ویڈیو کہ جو ابھی تک پاکستان کی ہسٹری رہی ہے اس میں واقعی اس طرح ہوتا رہا ہے کہ بار بار آئین کو توڑا جاتا رہا ہے بار بار جمہوریت کو ختم کیا جاتا رہا ہے اور سیاستدان جو ہیں وہ اگر اپنا ایک سٹینٹ لے لیں اور نظریہ کے اوپر وہ ایک چل پڑے تو پھر ان کا استعمال نہیں کیا جا سکتا تو یہ ڈیفینٹلی بات آئی اگری ویڈ ڈاٹ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ووٹ کو عزت دو کا پیش کیا ہے وہ یہی اسی چیز کے اوپر بیسٹ ہے کہ ووٹ کی عزت ہونی چاہیے عوام کی عزت تب ہی ہوگی عوام کے وسائل کا حل تب ہی ہوگا جبکہ ووٹ کی عزت ہوگی لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی منصور کہ اب ماشاءاللہ نیا سال چڑھا ہے اور انشاءاللہ ہم دیفینٹلی ہم ووپ کرتے ہیں جیسا کہ شندانہ صاحبہ نے کہا کہ ہم بینگ مسلمز ہمارا ایمان ہے کہ ہم انشاءاللہ امید ہمیشہ رکھتے ہیں لیکن کوئی بھی چیز واقیوم میں نہیں ہوتی اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے ساتھ ہی ٹوئنٹی ٹو جڑا ہویا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں ہوئے جتنے بھی اقدام ہیں انہی کو ہم نے آگے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں جا کے بھگت نہ آئیں اور یہ جو پچھلا سال رہا اور پچھلے تین سال بتدریج مہنگائی ہوتی رہی ہے انفلیشن زیادہ سے زیادہ ہوتی رہی ہے اور دو ہزار اکیس کے آخر میں عوام کو تین سو پچاس ارب کے ٹیکس کا ٹکہ بھی لگا ہے اس کے بعد جاتے جاتے جو نئے سال کا تحفہ ملا ہے عوام کو وہ پچھل پرائیسے کی قیمتوں میں چار روپے کی اضافہ ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عوام اس اس ٹیکس جو لگا ہے سترہ فیصد زیادہ تر چیزوں کی اوپر جو کہ انفرنٹ فارمیلا ہے دہی ہے لال مرچے ہیں یہ وہ چیزیں جو کہ عام لوگوں کے استعمال کے لیے دن رات ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے بیکری میں جا کے بیکری آئیٹم تو کیا عوام اس ٹیکس کو مطلب ہے دینے کی ہو سکتی ہے ادھر سے بینکس کی جو ہے انٹریسٹ ریٹ وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے مجھے بتائیں کہ وہ بینکس کا انٹریسٹ ریٹ جو بڑا ہے اس کا کس کو فائدہ ہے اور وہ کس کی جیب سے جا رہا ہے وہ عوام کی جیب سے جا رہا ہے اور فائدہ جو ہے وہ چند بینکس کو ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اور یہ جو بڑی کی قیمتیں بڑی ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ دو ہزار بائیس سے اس کا امپیکٹ نے کام آدمی پر آئے گا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور ایک پوائنٹ پر صرف آپ کو یہ بتا رہو جی جی کہ ان کے اپنے جو وزراء ہیں سینہ وزراء وہ یہ کہتے پھی رہے ہیں جو کہ آپ نے جاوید چوزری صاحب کا کولم بھی پڑھا ہوگا پچھلے دنوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان سے سب کچھ بیچ دو اور باہر کے کسی ملک میں جا کے سیٹل ہو جاؤ کیونکہ پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوتے یہ ان کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں اس پہ بھی آتے ہیں ڈاکس صاحبہ اس پہ ٹھیک کہہ رہی ہیں اس پہ بلکل آتے ہیں میں ذرا ایک تفہہ سسی کو بھی آیڈ کر لوں سسی تینکیو ویری ماجی آپ لیٹ ہو گئی تھی تھوڑا سا سسی مجھے بتائیے گا یہ جو ایک ہم دوزار بائیس کا آغاز ہے اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں جو سیاست کی اگر میں بات کروں اپوزیشن ہمیشہ جو بھی حکومت کہے گی اپوزیشن کہے گی کہ وہ غلط پالیسی ہے وہ غلط رستے پر چل رہے ہیں اور جو بھی یہ یہ دس سامتھنگ جو ہر اپوزیشن ہر حکومت کے بارے میں کہتی ہے اور ہر حکومت کا یہ خیال ہے کہ جتنی پچھلی حکومتیں تھیں وہ ساری ڈاکو تھی سو اس بیانیے سے کیا ہم سیاست کو باہر نکلتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دوزار بائیس کے اندر کوئی ایسا چینج آئے گا کہ یہ چیزیں پیچھے رہ جائیں گے اور عوام کی ہم لوگ بات کریں گے ایشیوز کی بات کریں گے رادر دین کہ یہ پاسٹ کے اندر ہی ہم پاسٹ کو کریتے رہیں گے جی بہت شکریہ منصور پہلے تو آپ کو اور میری موزز جو بہنے ہیں ان کو اور آپ کی توجہ سے جو بھی دیکھ رہے ہیں پاکستانی بھائی بھین ان سب کو نئے سال کی مبارک بات لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ مبارک بات دیتے ہوئے مجھے اور ہم سب کو ضرور یقینا یہ احساس بھی ہو رہا ہوگا ہونا بھی چاہیے کہ اس وقت کھانے کی جو ایک نوالہ بھی ہے روٹی بھی نہیں نوالہ اس کی بھی قیمت ایک غریب کے لیے وہ ایک بڑا چیلنج بنے آ ہوا ہے پھر دہی دودھ بچوں کا دودھ تک یعنی کل جو یہ منی بجٹ چھے سو ارب کا یہ پیش کیا گیا ہے تو اس میں ہم دیکھے تھے ایک سو پچاس چیزوں پہ جو ہے ڈائریک ٹیکس ہے اور حوالے سے جو پھر پیٹرل کی جو پرائس بڑی ہے یا پھر فیول ایجسمنٹ کے حوالے سے یا آپ کی بجلیفی یونٹ کے حوالے سے بار بار اور ابھی کنڈیشنز اور جو ریکوائرمنٹس ہیں آئی ایم ایف کی وہ تو یعنی یہ وہی پی ٹی آئے جو وزیر عظم صاحب کہتے تھے کہ خود کشی کرلوں گا نہیں جاؤں گا اگر جانا بھی تھا تو ٹرمس کنڈیشنز جو اتنی آئا بہانک ہیں دیکھیں پاکستان چیلنجز کا تو سامنا ہے لیکن اچھی بہتر اسٹریٹیجی اور حکمت املی آئے وہ یقینا پی ٹی آئے کے پاس اگر واقع معاشی ماہر ہوتے جن کا دعویٰ بار بار کیا جاتا تھا کافی ہو سکتی تھی ساڑھے تین پونے چار ارسال کا عرصہ ایک ٹک ٹاک عرصہ ہوتا ہے جہاں یہ بھی کلیمز یا بات خود ہی پی ٹی آئے والے کہتے ہیں کہ سب ایک ہی پیج پر ہیں تو ایسا ماحول تو ظاہری بات ہے ہر کسی کو تو نہیں ملا تو اس کا تو فائدہ ہونا چاہیے تھا نا اب بات یہ ایک اچھی چیزیں تو وہ اپنے کریڈیٹ میں ڈالتے ہیں باقی جو چیلنجنگ صورتار وہ کہتے ہیں یا تو اپوزوشن نہیں کی یا تو جو ایک پیج والی باتیں کہ ان کا وہ کوئی ذمہ داری ہے اگر دہشتگردی کا مقابلہ ہے تو وہ ہماری افواج اس کا سامنا کرتی ہے لان فورسنگ ایجنسی ان کا کریڈیٹ یہ نہیں لے سکتے باقی جو مہنگائی یا جو آپ کے عوامی اور داخلی خارجی بھی چیزیں جو آپ کی پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے آئین کے روح سے جہاں سے ہم اسٹرینڈ رائیو کرتے ہیں ڈیریکشن لیتے ہیں آئین کو تو انہوں نے محض کاغذ کا ٹکڑا کر دیا ہے یہی باتیں کہ پارلیمنٹ کو ہم نے وہ اس طرح چلتا ہوا نہیں دیکھا ابھی بھی قورم کا مسئلہ ہوتا ہے سیریس پیچے آئے کی وہ رہی نہیں ہے بے ساکیوں پہ کھڑیے بات یہ ہے کہ پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے استقام ضروری ہے اس کے لیے معاشی استقام ضروری ہے لیکن نیشنل سیکیورٹی پالیسی کیا پہلے نہیں تھی پاکستان کس چیز بجل رہا تھا لیکن اگر اس کے حوالے سے کوئی شفٹ تھا تو وہ پہلے سال بیٹھ بیٹھا کر سیکھولڈرز کو یعنی پارلیمنٹ کو اپوکیشن کو لے کر جیسے امریکہ میں بھی ہوتا ہے جو بھی نئی حکومت آتی ہے تو وہ اپنی پالیسی شفٹ جو ہے اس حوالے سے جو بھی کوارڈینیٹر چیزیں ہوتے ہیں وہ اس لیے کر لیتے ہیں اب تو ہمیں لخ کا پتہ نہیں ہے نا چیزیں پارلیمنٹ میں اس طرح آتی نہیں ہیں پارلیمنٹ میں لوگوں کی نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں عوام کے ساتھ داریک داریک کیا جب ان کی نمائندوں سے بات کرنے کیلئے تیار نہیں ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو بھی وسائل ہیں وہ حل طلب تو ہیں لیکن توجہ طلب کے ساتھ اس کے بڑا پوٹنشل ہے اس کے صدباب ہو سکتے ہیں اگر داریک ٹھیک ہو تو بلکل بلکل لوگوں نے شہادتیں دیئے پاکستان کو پوائنٹ آگیا جی سیسی پوائنٹ آگیا آپ کا بلکل ٹھیک ہے شندانہ دو چیزیں ہیں ایک تو I want if you want to respond to them بلکل کیجئے گا رول آف پارلیمنٹ کے اوپر میرے خیال میں آج بڑی سیریوس ایک ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ پارلیمنٹ کا رول کیا ہے پارلیمنٹ کا رول یہ ہے جو ہم نے اس نے منی بجٹ میں دیکھا جہاں پر لڑائی ہو گئی غزالہ سیفی کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سائٹ سے اور اس کا بڑا ایک بیٹ ٹیسٹ پہ وہ انڈ ہوئی شگفتہ جمانی کی طرف سے وہ بیٹ ٹیسٹ ہو گیا دونوں کی طرف سے دونوں بڑی رسپیکٹیبل ہیں لیکن جو اس کا انڈ دیکھا ہم نے وہ یہ پارلیمنٹ کا کردار ہونا چاہیے کردار یہ ہونا چاہیے کہ تمام جو کورم کی چیزیں ہیں وہ ہر دفعہ پوائنٹ آؤٹ کی جائیں جو پیپرز ہوں وہ پھاڑ کے پھینک دیا جائیں اور یہ سب کچھ پوری یہ بائیس کروڑ عوام ٹی وی پہ روز دیکھتی ہے کیا یہ رول پارلیمنٹ کا ہونا چاہیے یا پارلیمنٹ کا رول عوام کا لیے کچھ بہتری ہونی چاہیے کچھ لاو میکنگ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف مہیا کیا جا سکے منصور صاحب دیکھیں آپ اپنے نہ تو لیڈرز کو باہر سے امپورٹ کر سکتے ہیں نہ اپنی عوام کو باہر سے امپورٹ کر سکتے ہیں آپ کے جو بھی عوامی نوائنگ دے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو نیشنل اسیمبلی میں کیونکہ سینٹ میں تو سارے سیلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ تو ڈریکٹلی الیکٹڈ ہیں ہی نہیں اور جو ہمارا پاکستان کا سینٹ ہے وہ تو آج تک پاکستان میں کبھی صاف شفاف الیکشن ہوا نہیں نہ کسی نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی کیونکہ کنٹرول اگر پیسوں سے چلا جاتا ہے اور عوام کو طاقت دے دیں گے تو یہ سینٹ آف پاکستان ہی ہے آپ کے لیے سب سے بڑی مثال ہے کہ ہم نے عوام کو پارلیمنٹ سے کتنا دور کیا ہوا ہے آج بھی اگر پی ٹی آئی کی حکومت سینٹ کی الیکشنز ڈائریک کرنے کی بات کرتی ہے وزیراعظ عمران خان جب کرتے ہیں اس پہ کوئی سامنے نہیں آتا اس سے سب اپوز کرتے ہیں کیونکہ اسے سٹیٹس کو خراب ہوتا ہے آپ مجھے خود بتایا آپ کتنے سینٹرز کو جانتے ہیں کتنے ہیں میں نے اس کو اور اب آپ مجھے بتا دیں کہ سینٹرز کی پیسنٹیج آپ دیکھیں اس میں سے کتنے غریب ہیں کتنے گراو سروٹ سے آتے ہیں ایک ملک جس کا سسٹم چورتر سال سے اس طرح چل رہا ہو کہ عوام کو اجازت ہی نہیں ہے بولنے کی اس ادارے میں جو فیڈرلیزم کی نشانی ہے سینٹ آپ کی اور اس میں عوام کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے تو کیا ڈیموکریسی کا جو موریہ تو کیا ہم ازادیے صحابت اور ازادیے فیصلے اور پاکستان کی قسمت کی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دینی والی بات ہے سب سے پہلی بات دوسری بات میں جب میم شہزرہ کو ڈاپٹر صاحبہ کو تھوڑا سا کریکٹ کروں انہوں نے جو مہنگائی پہ بات کی وہ تو صحیح ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے لیکن جو انہوں نے ایک تھوڑا سا ایکنومک پوائنٹ ریز کیا وہ اس طرح نہیں ہے یاد رکھیں آپ جب انٹرسٹ ریٹس بڑھاتے ہیں وہ اس لئے بڑھاتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کم ہو بزنس کمیورٹی کو تکلیف ہوتی ہے انٹرسٹ ریٹ پڑھانے سے آپ تو خود بینکر آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کیا آپ نے جب انفلیشن کم کرنی ہے یعنی مہنگائی کم کرنی ہوگی تو آپ کو جو فری مارکٹ میں پیسہ سرکولیٹ کر رہے اس کو کم کرنا ہوگا رسٹرکٹ کرنا ہوگا اور جب وہ رسٹرکٹ ہوگا تو قیمتیں نیچے آئیں گی تو ان دونوں کا کوئی ریلیشن نہیں ہے تو بات ان کے دونوں ٹھیک تھیں کہ انفلیشن ہے مہنگائی ہے بکر صحیح فرما رہی ہے لیکن جو ماں نے آپ کو نہیں بتایا انہوں نے پیٹرول کی اکیمتوں کی بات کی میں بھی پرگرام سے پہلے بیسے دیکھ رہی تھی گلوبل فیول پرائس دنیا میں پیٹرول کی کیا پرائس ہیں اور اگر آپ دیکھ لیں کہ اس وقت یہ آئی ایم 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 کہہ رہے ہیں انفورشنیٹلی ایسا ہے نہیں آپ اس وقت دیکھ لیں دو تین ویب سائٹ سے گلوبل پیٹرول فیول پرائس گلوبل پرائس ڈاٹ کام یہ باکسان کی ویب سائٹ نہیں ہیں وہ کب بتاتی ہے کہ دنیا میں سب سے سکتا پیٹرول وینیزویلا میں ہے کیونکہ وینیزویلا پروڈوسر ہے سعودی میں ہے بھارین میں ہے قطر میں ہے جو اس کے پروڈوسر ہیں ہم ایمپورٹر ہیں ہم بیچ رہے ہیں ستائیس دسمبر کی تاریخ سے آج تک اسی پیسے پہ ڈالر ایک ساسی روپے ہے تو اسی جو سینٹ ہے ڈالر کا ہوں اس پہ بیچ رہے ہیں یعنی کہ ہم ابھی بھی سب سے ڈیرے ہیں اس کی ایکٹرل قیمت ابھی بھی پاکستانی نہیں ادا کر رہا اور اگر ہاں نوروے میں جا کے دیکھیں لیکن جو مین مسئلہ ہے جس کو کوئی بھی اس وقت تک نہیں پکڑ سکا وہ ہے قوتی خریداری پاکستانی میں مسئلہ پٹرول کی قیمت کا نہیں ہے لوگوں کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے خریداری کی کی چیزیں امریکہ میں بتیس فیصد اضافہ ہوا ہے یوکے میں بائیس فیصد اضافہ ہوا ہے انڈیا میں آپ کوئی ملک اٹھا کے دیکھیں کوئی ملک کوویڈ کی ذک سے نہیں بچا تو یہاں نکھ تو ٹھیک ہے باکستان میں کھانا مہنگا ہے اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں کوویڈ دنیا میں دو دھائی سال ہو چکے اس کو سو آئی تینک ہر چیز کو اپنی جگہ پہ منسلک کرنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر شہزرہ آپ نے سنا وہ کہہ رہی ہے کہ جی اس کو ہم کنیکٹ حکومت کی پرفارمنس سے نہیں کر سکتے کیونکہ پوری دنیا کے اندر کوویڈ کی سیچویشن رہی ہے ہاں سب سے امپورٹن چیز جو آئی آلسو اگری آن داٹ کہ قوت خرید ایک عام آدمی کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ پر کیاپٹا انکم کیا ہے وہ میرے خیال میں ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے کہ ایک عام آدمی کیا یہ چیزیں یہ پرائس ہائیکس انڈ آل داٹ کیا یہ چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کا جواب بلکل نفی میں ہے ایون جو اب میڈل کلاس فیملیز بھی ہیں وہ بھی اب اس پرائسز کو بلکل مینج نہیں کر سکتی ہیں جی ڈاکٹر شہزرہ دیکھئے جو ایک گورمنٹ ہوتی ہے ملک کا نظام سنبھالنا تو اس گورمنٹ کا ہی ذمہ داری ہے اور اگر آپ کہیں کہ پر کیاپٹا انکم کس نے بڑھانا ہے گروت کس نے بڑھانا ہے اور لوگوں کو روزگار کس نے دینا ہے تو یہ سب گورمنٹ کی ذمہ داری ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی کی گورمنٹ جو ہے وہ ان سارے حالات کے لیے ذمہ دار نہیں ہے اور چار سال میں کوئی نوکری کسی کو نہیں بلکہ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں لوگوں کے غریبوں کے گھر توڑے گئے ہیں اور امیروں کے گھروں کو ریگلر آئیز کیا جائے ہیں اور سوائے اس کی اپوزیشن ہے اپوزیشن کو گندہ کیا جائے اپوزیشن کو سزائیں دی جائے اپوزیشن کو جو ہے جیلوں میں ڈالا جائے اس کے سوا پی ٹی آئی گورمنٹ کا کیونکہ کوئی فوکس نہیں رہا یہی وجہ ہے کہ عوام ان کا فوکس نہیں تھی اور عوام کے لیے بہتری کی جو اقدام اٹھانے چاہیے تھے وہ نہیں اٹھائے گئے جو کہ اس وقت اس ملک کو اس جگہ پہ لے آیا ہے پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ محسن بیگ صاحب نے یہ کہا ہے کہ رٹی ایس سسٹم جو ہے وہ بٹھایا گیا تھا اور پتہ نہیں کتنے عرب دیکھے تو کتنے لوگوں کو جو ہے وہ پی ٹی آئی میں جلوایا گیا تو جب ایک الیکشن ہی طرح متنازہ ہو اور جب اس متنازہ کے بعد جو گورنمنٹ ہے وہ کہے کہ ہماری تو ذمہ داری ہی نہیں تو پھر عوام کس کا مو دیکھیں گے اپوزیشن نے تو نہیں روزگار فراہم کرنا اپوزیشن نے تو پرائسز مینچے نہیں لانی اپوزیشن نے تو نہیں پرائس کنٹرول کرنی یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور اس کو کووٹ کے پیچھے کووٹ کے لیے ہمیں بہت فنڈ ملے باہر سے اور اس فنڈ میں کافی زیادہ گھپلے آتی رہے ہیں تو کووٹ is not related cannot be related directly to this situation that we are facing now رہوں کہ ہم لوگ تھوڑے پارلیمنٹ کے رول کے اوپر ضرور بات کریں کہ پارلیمنٹ کا رول کیا ہونا چاہیے اپوزیشن کا رول کیا ہونا چاہیے اپوزیشن جسٹ فور دی سیک آف اپوزیشن ایک ڈیبیٹ یا ایک آرگومنٹ کرتی رہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کنسٹرکٹیو رول ادا کرے ایڈوائز کرے اگر حکومت کسی غلط رستے پہ جا رہی ہے تو آلٹرنیٹیو آپشن بھی دینا یہ بھی میرے خیال میں اپوزیشن کی ہی ذمہ داری ہے کیا کہیں گی اس کے اوپر آپ انٹیئر میں ہوں اپنے ہوم ٹاؤن میں تو تھرنیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے شاندہ بات ہے سینیٹ کی فارمیشن کی حوالے سے لیکن یہ بھی جاتا ہے کہ فیڈریشن جہاں چھوٹے صبح کی بات سننے کے لیے کوئی سپیس نہیں تھا وہاں ایک ایسا ہوس ہے جہاں برابری وہ الگ بات ہے کہ برابری اس طرح نہیں ہے ابھی بھی شکر ترین دیکھ خیال وقت خاص سیاہ ہیں اور دوسرے جو ہے ہر پارٹی میں یہ معاملہ چلتا رہے شندانہ بھلے ریزف سیٹ پہ آئی ہوں ایک اچھی بات ہے ان کو ادھراک ہے اور میں الیکشن سے لڑتی بھی ہوں اور سینیٹ میں بھی آئی ہوں اور ابھی بھی الیکشن کے جو ہے اپنے حلقے کی سینیٹ میں ہم دیکھ لیں کہ رضا ربانی فرطلہ بابر ایسان جسے لوگ جو ان کو حقیقت آئین کا درہ کے لیکن آپ سینیٹ میں تو آتا ہی نہیں ہے آپ کا ابھی بھی جو منی بجٹ پی آیا تو انہوں نے اس سینیٹ کو بھی مان بھو دیں یا کچھ نہیں لیکن پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤس مل کر جو پارلیمنٹ بناتے ہیں آپ کو بتائے کوئی بھی لیجسلیشن کمپیٹ نہیں بڑی بڑی نام ہم نے سینیٹ میں ہی زیادہ دیکھیں جو زیادہ محنت کرتے ہیں اور ایک سینیٹر کو اپنے ایم پی ایس کا ووٹ لینے کے لیے خراب پریکٹس بھی ہوئی ہیں اور وہ آٹی ایس بیٹھنے کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ ہم نے دیکھی ہیں پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ابھی بھی بیسا کیوں پی یہ حکومت ہے ابھی بھی ایم کیوں سے پوچھے تو وہ کہے دل سے ہم حکومت کے ساتھ نہیں جو ریکارڈنگ پہ چیزیں ہیں جو یہ چیز یہ پارلیمنٹ وہ جینئن آپ پارلیمنٹ خاص کر پی ٹی آئی سے جو لوگ آئے ہیں وہ تو ہقیقتا تو وہ مانے جانے کی قابل بھی نہیں لیکن ہم نے سوچا کہ جہمہوری عمل کو آگے بڑھانا ہے تو اپنے اپوزیشن کو بھی آئی اوٹھ لینا چاہیے دیکھتے ہی چیز لیکن بلکہ پارلیمنٹ کو تالے پڑ گئے منصور کوئی آپ سٹیننگ کمیٹی اور دوسری جو پارلیمنٹ پروسیجر ہوتے ہیں پارلیمنٹ انسٹرومنٹ ہوتے ہیں آپ کے نورم ہوتے ہیں اس سے آگے ابھی ایکسٹینشن دی گئے آڈیننس کی پرسوں اس کی وہ ختم ہوئے ہوئے تھے ختم ہوئے تھے سسی مجھے ایک بریک کا کا جا رہے جی مجھے ایک بریک کا کا جا رہے جی چھوٹی سی بریک لیتے اور جب ہم پرس آتے ہیں تو سسی اپنا کومنٹ کلوز کریں کہ میرے ساتھ رہیے بلکم بیک آفتر بریک جی سسی کلوز کیجے گا جی اپنا کومنٹ منصور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ چیزوں کو صرف آئینی طریقے سے اگر چلاتے پی ٹائے اب لیبنٹ کا بھی حجم دیکھ لیں اور اس میں لوگ جو بڑی ناہل بیٹھ ہیں اگر اس میں چندانہ جیسے دوسرے جو بڑی وائبرنٹ اور بڑی ایکٹیو لوگ ہیں اس قسم کے ہوتے تو صوبے کیونکہ شام سے لوگ یہی مسئلہ لے کر آ رہے ہیں جب سے میں یہاں پہنچی ہوں آج نیویئر کے حوالے سے روز کا آنا جانا ہے سندھ جو ہے سب سے زیادہ پروڈکشن گیس کی سیمیٹی پرسن سے زیادہ ہے دوسری حوالوں سے جو پرائیٹی ہونی چاہیے وہ ہے نہیں یعنی آپ کی پرائیٹی جو ہے آپ کی کم سے کم جو فیڈر لیجسلیٹی ٹو میں چیزیں ہیں اس کو تو آپ صوبوں کے حوالے سے اگر دیکھیں تو بھی فیڈر ٹی یوڈیٹس ان سے کچھ نا کچھ خوش ہو جاتے پانی کو لے لیں آپ گیس اور بجلی کو لے روخی نہیں دیکھا وہ ویژن ہی نہیں تھا بہت ساری چیزیں میرے خیال میں کر سکتے تھے کیونکہ ہم سیرسلی اس سوچ میں تھے کہ پارلیمنٹ کو چلنا چاہیے پارلیمنٹ کو آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ خارجی معاملات بھی بہت سارے باکستان کے لیے چیلنج بنے ہوئے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کلیکٹر وزرم کے ساتھ چلتے اس کے ضروری ہے کہ ساتھ لیا جاتا لیکن اس معاملے میں داخلی معاملوں کے ساتھ اس میں بھی نہیں پوائنٹ آگیا میں آتا ہوں جی میں اس پہ بھی آتا ہوں میں اس پہ بھی آتا ہوں شدانہ دو اور چیزیں ہیں ایک ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنرس ایشو ہے اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو اس میں کافی زیادہ ہم دیکھتے ہیں اور دوسرا ایک ایجنڈا تھا عمران خان صاحب کا کہ جی ہم ریفارمز کریں گے اور ریفارمز ایڈوکیشن میں بھی ریفارمز ہونے تھے پولیس ریفارمز ہونے تھے جیوڈیشل ریفارمز بہت سارے ریفارمز ہونے تھے وہ ہم نے یہ ساڑھے تین سال میں اس طرح سرفس ہوتے نہیں دیکھے کہا ضرور گیا ہے صحت کارڈ ہے وہ بلکل ہر جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں اب وہ اس کو سپریڈ بھی ہو رہا ہے لیکن جو ریفارمز ہونے چاہیے تھے جس سے آپ نے اس نظام کو چینج کرنا تھا وہ نظام چینج ہوتا ہمیں نظر نہیں آیا جی شکریہ منصور اب تک بہت سارے باتیں ہو چکی ہیں میں زیادہ تر چیزوں کا چواب نہیں دینا چاہتی کیونکہ پچھلے تین سال میں ہوں گے لیکن دو تین چیزیں they as we said you know are worth repeating وہ چیزیں دوبارہ کہنے سے کچھ بریا نہیں ہے میں گائے کی بات اگر ہم واپس آجیں ابھی میں نے دو سیکنڈ پہلے چیک کیا کہ جی پاکستان بیورو سٹیڈسٹ سے کہا ہے کہ فیرس چینجری سے اور دو منی باجٹ ابھی پاس نہیں ہوا اس کا بل آیا ہے لیکن پوائنٹ ٹو پرسنٹ کمی آٹ چکی ہے آپ کی انفلیشن میں یعنی بارہ فیصد تک آ چکا ہے آپ کے ملک کے ہسٹری میں ماضی میں ایسے وقت بھی گزر چکے ہیں جہاں پچیس فیصد فوڈ الپیشن تھی کھانے کی مہنگائی تھی اور یہ پچھلی تمام حکومتوں میں لیکن نس بات میں پڑھنا نہیں چاہتی کہ آپ نے یہ کیا میں نے وہ کیا وہ نے میرے کوئی مشکل کام نہیں تھا میں آپ کو ایک مثال دیکھیں انہیں گیس کی بات کی آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کا افریقہ رہا ہے پچھلے ستر سال میں بلوچستان نے سارے ریسورسز چاہے سونا تھا چاہے گیاز تھی چاہے پیٹرول جو بھی تھا بلوچستان سے پروڈیوز ہوتا تھا اور باقی صوبوں کو چلا جاتا تھا کہ جی باقی صوبے ایک زراد پروڈیوز کر رہے ایک ٹیکسٹرال پروڈیوز کر رہے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا کہ دونوں صوبوں نہ مل کے بھی کبھی پچیس ارب ڈالر سے زیادہ ایکسپورٹ نہیں ہو تو پیسہ کھدر گیا بلوچستان کا ٹھیک ہے پہلی بار میں نے اصلا جرحکائے کو سامنے رکھا جائے دوسری بات یہ بات کری کہ جی گیاز کو ہارٹ اور کرک کے لوگ اس وقت اپنی گیاز دپرائیوے کیونکہ وہ جاتی ہے فرٹلائزر کمپنیز کو جن کو پہلے پچاس پیسد کی سبسیڈی ملی دیا حکوم تو ہے حکومت جنرل زیا کے ٹائمزون کو مل رہی ہے یہ ہم نے کیا نہیں ان مافیاس کو توڑنے میں ہماری کمہ ٹوٹ رہی ہے اور صرف مان کی انفرمیشن کے لیے دو ہزار گیارہ میں فیصلہ ہوا تھا کہ گیاز کے جتنے بھی منصوبے ہوں گے دو ہزار گیارہ کے ان کو دو ہزار تیرہ میں فریز کر لیا گیا تھا اور اس میں جو منصوبے تھے وہ سارے پنجاب اور سنکھے تھے صبح بلوجستان اور کے بھی جو پروڈوس کرتا ہم کو کچھ نہیں ملتا باقی صبح میں تو شاید شورٹی جو گی اور جو اچھے پروڈوسرز ہیں حالیٰ کی اٹھاروی ترمیم کے بعد تو ہر صبح کو اپنے مادنی جتنے وسائل ان پر پہلا حق تھا ہمیں یہ مافیا توڑنے میں ہماری کمہ ٹوٹ رہی ہے اور یہ میری دونوں کوالیکس کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ کبھی بھی جو مالدار خاندان ہیں پاکستان میں جو مالدار لوگ ہیں وہ کسی کی بھی حکومت آئی ہو ان کو کوئی ہلا نہیں سکا کیونکہ چالیس سال سے وہ اپنے جڑے گارڈ رہے تھے اس ملک میں آپ کا کیا خیال ہے یہی پاکستانی جاں پھر رمضان میں مہنگائی ہوتی ہے یہ وہی پاکستانی نہیں ہے جو ابھی بھی پرائیسز بڑھا رہے ہیں چاہے وہ آٹھے کیوں چاہے وہ چینی کیوں مسئلہ ہے نظام کا اور آپ نے صحیح فرمایا کہ ری فارم اب آپ نے ری فارم کی بات کی کے پی میں سے ہاتھ کارڈ آیا آج سے آٹھ سال پہلے پنجاب میں آج آیا کیونکہ پنجاب آپ کا صرف آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے ورنہ اگر آپ نے پروڈکشن کی لحاظ سے دیکھنا ہو وہ بلوچستان کے لیے بلوچستان کی ایک حکومت دکھا دے اس نے کچھ کیا ہو تو ابھی کے work in progress اس میں وقت لگے گا اوکی ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر شہزرہ آپ کی طرف میں آتا ہوں ذرا میں نے political scenario پہ بھی جانا ہے اب یہ پاکستان مسلم لیگ noon کے اندر اب کیا ہونے جا رہا ہے ایک یہ ہم اب وہ جو کہہ دے نا it's in the air کہ جی نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں لیکن جو ہمارے جہ در سے ہماری information ہے وہ یہ ہے کہ جی ابھی ان کے واپسی کا کوئی مکان نہیں وہ ابھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی کیسی ہوا پھیلتی ہے اس بات کو لے کر کہ نواز شریف صاحب واپس آنا چاہ رہے ہیں اور secondly بتائیے گا اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو اس کے بعد who is going to lead مریم نواز یا شباز شریف کیونکہ ایک جو senior طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ شباز شریف کو lead کرنا چاہیے لیکن جو ایک youth والا element ہے وہ کہتا ہے کہ جی مریم کو lead کرنا چاہیے کہ جو kp میں اس وقت آٹھ سال ہو گئے ہیں pti کی حکومت کو اور kp نے جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا response ابھی جو حال ہی میں local elections ہوئے local bodies کے اس میں بڑی clearly آ گیا ہے کہ pti کو kp کی حکومت نے reject کر دیا ہے kp کے لوگوں نے kp کی عوام نے اور ان کو ابھی بھی local bodies کے جو second phase تھا اس کو یہ چاہ رہے ہیں کہ آگے چلے چاہے because ان کو بتا ہے کہ عوام نے ان کو یہی response دینا ہے اور کسی قسم کے reforms یا کسی قسم کا جو change جس کی توقع عوام کو تھی وہ تب آتا اگر یہ parliament کو پال رہنے دیتے parliament ہماری جو ہے unfortunately وہ تو ایک ordinances کی ساکھی بن چکی ہے اور اتنی ordinances روز بروز ordinance کے ذریعے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو parliament کے ساتھ بیٹھنا opposition کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ بشاورت کے ساتھ یہ reforms آ سکتے تھے لیکن عمران خان کی حکومت نے کبھی یہ چاہا ہی نہیں کہ وہ opposition کے ساتھ بیٹھ اپوزیشن نے شروع میں بہت دفعہ اس چیز کی offer دی ٹھیک ہو گیا ملکی حالات ہیں ان کے important issues ہیں نون لیگ پہ آجائیں پوائنٹ آگیا جی آپ کنون لیگ پہ آجائیں ذرا جی جہاں تک نون لیگ کا سوال ہے آپ کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب تب واپس آئے تھے جب ان کو پتا تھا کہ جیل جانے ان کو سزا ہو چکی تھی ان کی بیگم علیل تھی اور بس مر پہ تھی لیکن وہ اپنی بیٹی کو لے آئے اور وہ جیل گئے تو اس لیے میاں صاحب کو کسی چیز صاحب کا کوئی خوف نہیں ہے نہ جیل کا ہے نہ کسی اور چیز کا ہے جس وقت وہ سمجھیں گے وقت ایسا ہے جب ان کی پارٹی کی مشاورت کے ساتھ ان کو یہ کہا اس کے اندر بہت سارے questions ہیں جو کہ ابھی تک answer نہیں کھئے گئے اور یہ خود ہی یہ گواہی آئی ہیں تو جس وقت یہ لگے گا پارٹی کو ایسا صاحب کو ایک free and fair ٹرائی ابھی پارٹی کو لگتا ہے جی ابھی پارٹی کو یہ لگ رہے کہ free and fair ان کو سنا جائے گا اور ان کے ساتھ انصاف ہو گا یا ابھی نہیں لگ رہا پارٹی کو ابھی تو سوالات ہی ہیں ابھی سوالات ہی ہیں سسی آپ کی طرف میں آتا ہوں میں آتا ہوں میں آ رہا ہوں آپ کے پاس سسی مجھے بتائی ایک عام ہم لوگوں نے دیکھا کہ ابھی یہ جو منی بجٹ کا سیشن ہوا تھا اس میں آپ لوگ بہت کہتے تھے کہ ہم یہ بیل پاس نہیں ہونے دیں گے ہم چیزیں نہیں اپوزیشن کو نہیں حکومت کو نہیں یہ کرنے دیں گے ایون جو حکومت کے تحادی ہم ان سے بھی بات کریں گے لیکن ہم نے دیکھا جب یہ بیل پیش ہوا نہ صرف علی زرداری صاحب تھے وہاں اور سب کچھ اور حکومت کو صرف ٹاف ٹائم میڈیا کے اوپر ہی دیا جاتا ہے not in the parliament جی یہ بلکل بھی نہیں ہے یہ تو بات ہے پیٹر کے جو رنگ باز جو وہ لوگ جو ڈیل کرتے ہیں پارلیمنٹری پریکٹس کو وہ جو ہیں انہوں نے یہ بات گمراہ رکھا اور ایجنڈا آپ دیکھ لیں اس میں فینانس بل کی کوئی بات نہیں تھی ووٹنگ کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی بجٹ جب آتا ہے تو آپ نے دیکھا بیورس ساری قانون سازی ایسی طرح تو انہوں چکمہ دے کر اور جو ان کے کرتا دھرتا ہیں جو ساتھ ہوتے ہیں بابا ریوان صاحب نے غلط انٹرپیٹیشن کی آرٹیکل میرے خیال میں سیویٹی تھی جس جس کرتا ہے اس جو یہ آرڈینس ہو رہے تھے اب بات یہ ہے اور مختصر ایک بات دوسری بھی کہ خود عمر عیوب نے بھی کہا تھا کہ بلکل ان کے لوگوں نے جب ہم ایجن موشن لے گیس کے حوالے سے تو ابھی بھی سلیم آڈی والا نے پھر گیس کے حوالے سے ڈالا آئے یہ موشن انہوں نے کہا بھاگ جاتے وہ کہتے بھی تھے ون فیفٹی ایٹ اور ون سیوٹی ٹو کی بلکل وائلیشن ہو رہی ہے اور بلکل رائٹ بھی ہے اور ابھی تک ایلن جی کے معاہد کی تفصیلات نہیں ایلن جی تو کیا آپ جی لے کے نیشنل سیکیورٹی کے کوئی پارلیمنٹ میں کچھ نہیں بس آئیں بائیں شائیں کوئی بھی کام کی بات اور ایل کی دھجین نہیں اڑی ہوئی یہ یہاں پوریا کا پورا آوہ بگڑا ہوئے ابھی تو ان کو پتا ہے کہ گھر جانا ہے نیچرل جو یعنی کرتا دھرتا ہے میں شندانہ تو جو بہتر لوگ ہیں پی ٹی آئی کہ شیز ونا آف لیکن اور دفعہ کرنا آئی بلکل اچھا کرتی ہیں لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ جو کچن کیبنیٹ ہے ان کے پاس نہ وہ حکمت ہے نہ وہ خبر 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 پکتو آگیا جی پوائنٹ آگیا انہوں نے کہا ہماری ہار کی سب سی بڑی وجہ مہنگائی ہے اور سرور چودری سرور نے کیا کہا کہ یہ ساری چیزیں بیش دی گئی گرمی رکھ دی گئی اب آپ بتائیں کہ خود ان کے لوگ آگے آکر آکر کہہ رہے ہیں کہ یہ آوے کا آوہ ہمارے گھر میں گھپلا ہے ہماری چیزیں ہم سے ہی نہیں سمجھتی تو اس میں اپوزیشن کا اس کا سپیس دینے کے لیے وہ سکڑتی جا رہے ہیں سی پوائنٹ آگیا آپ کا مجھے مجھے زرہ مجھے لاسٹ کومنٹ آپ کا پوائنٹ بلکل آگیا مجھے بلکل آپ کا پوائنٹ آگیا شندانہ ایک سب سے اس پورے گھنٹے میں ایک چیز سب سے اچھی مجھ لگی ہے وہ یہ پاکستان پیپل پارٹی آپ کو بہت سپورٹ کریے کہ آپ جیسے لوگ آگے آنے چاہیے اور اس کا برملا ازار سسی پلیجو نے بھی کیے سو ایک چیز 2022 کے اندر میرے خیال میں اچھی ہوئی ہے کہ آپ کو سپورٹ کریے کیا کلوزی کومنٹ دیں گی ساری سیچویشن پیجی شکریہ منصور صاحب دو چیز ایک تو ڈاکٹر سسی پلیجو صاحب کے شکریہ کرتی ہوں اچھلی جو انہوں نے بتایا نہیں آپ سہید اندر والی بار کی یہ میری پڑوسن تھی پرلیمنٹ لوجیز میں پچھلے ٹرم میں جب میرے والد میں مینیتے اچھا جی اس لیے میری ریسپیکٹ بیچ آدھا اور بلکل دیکھیں محنت کش خواتین ڈاکٹر صاحب بیٹھی میں یہاں پہ بہت ساری خواتین ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور اگر سینٹ میں پچانس فیصد خواتین بھی لے آئے اور ناشنل اسیمیلی میں شاید اس سے پاکستان بدل جائے شاید مردوں کب یہ بس ہی نہیں رہا کہ پاکستان بدلے بھی عورتوں کو یہ کام چھوڑنا پڑے گا دوسری بات جو ضروری ہے جو کے پی حکومت بار بار ہو رہی ہے میں برکہ تسلیم کرتی صرف تھوڑا سا یہ ہے کیونکہ میرا گھر میرے گاؤں میں ہی ہیں مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ ہم بدل جائے ایکشن کیوں ہارے اور وہی وجہ تھی جس ہم اگر آپ بائی الیکشن میں سیٹی ہارے تھی ہماری اپنی حکومت ہم فارٹک الیکشن میں بھی ہارے تو کنٹرون من بھی ہارے تھے کیونکہ ایک انسان ایک نے نے تباہی پھیر دیے کے پی کے میں اپنے آپ کو پرانے ورکر کہ اور اس کو سزا ملی اس کو ہٹا دیا کیوں شندانہ میں پاس ٹائم بلکل آؤٹ ہو گیا جی بلکل ٹھیک ہے شندانہ میں پاس ٹائم بلک شندانہ شکریہ بہت شکریہ جاتے جاتے میں صرف ایک چیز بتا جاؤں کل کہا گیا تھا کہ فائرنگ بھی نہیں ہوگی آتش بھی نہیں ہوگی کل رات گیارہ بچ کے تری منٹ سے لے بارہ بچ کے بیس منٹ میں لہور میں میں کئی اور کی بات بھی بات پنجاب کا داروخ لہور کے اندر رات شبازی بھی اور نون سٹاپ فائرنگ بھی چلتی رہی پرچے دی ہیں انہوں نے اور پتہ نہیں کن کے اوپر پرچے دی ہیں وہ جو راستے میں چلتے پھرتے لوگ ان کو نظر آگے شاید ان پر پرچے دی سو اگر یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ اگر میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ کوئی کام کرنا جاتے ہیں تو ضرور کرتے ہیں لیکن اپیرنٹلی کل مجھے لگا کل گیارہ بچ کے ترے پن منٹ سے لے کر بارہ بچ کے بچ کے بیس منٹ تک لوگ فائرنگ بھی کر رہے تھے اور اس چیز کا یقین تھا کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں دوزار بائیس میں یہ نہیں ہونا چاہیے دوزار بائیس ایک امید کا سال ہے اور دوزار بائیس میں ہم نے اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے تینک ویرئی مچ پاکستان بشرت زندگی آپ سے ملقات ہوگی کل مجھے منصور عظم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ